اللہ الرحمن الرحیم کل عید الفطر کا مبارک دن ہے بھارت سمیت پوری دنیا کرونا وائرس جیسی ویشوک مہاماری سے دو چار ہے اس موقع پر بالخصوص مسلمانوں کے لیے دو کام بہت ضروری ہیں نمبر ایک جس طریقے سے مسلمان رمضان میں رمضان کے تمام جتنے بھی جمعے گزرے ہیں ان میں لوکل ایڈمیسٹیشن اور سرکاری گائیڈ لائن کا پالن کرتے رہے اسی طریقے سے انہیں عید کے مبارک دن میں بھی گرے منترالی کی طرف سے ہیلتھ کو لے کر جو بھی نردیش جاری ہوئے ہیں ان کا پالن کرنا مذہبی ذمہ داری ہے دوسرا کام مسلمانوں کو اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں مہاماری کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ہرانا ہے جو اس وبا کے بیچ میں دھرم کے آدھار پر اپنی راجنیتک روٹی سیکھ رہے ہیں وہ کرونا وائرس کی ذمہ داری کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ پولٹیکل لیڈرز کی طرف سے مسلمانوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہے وہ شراب جس دن بکی تھی اس دن جو سوشل گیدرنگ کی دجیاں اڑائی گئیں تھی وہ لوگ اس پر تفسرہ نہیں کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کے بارے میں نئی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ آکڑے آ رہے ہیں کہ ہر سو میں سے لگ بگ تیس سے چالیس مزدور کرونا وائرس سے متاثر ہیں انہیں صرف مسلمانوں کو نیچا کرنا ہے انہیں مسلمانوں کے خلاف ایک ہوا بنانی ہے اس لیے مسلمانوں کو جہاں ویشوک مہاماری سے لڑنا ہے وہیں ان لوگوں کو بھی شکست دینی ہے جو دھرم کے آدھار پر ملک کے اندر راجنیتک ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کوئی بھی ایسا موقع نہ دیں کہ اس کو بریکنگ نیوز بنا دیا جائے مد پردیش میں جو ہوا ہریانہ کے گاؤں میں جو ہوا یہ اسی نفرت کا نتیجہ ہے ہمیں اس نفرت سے لڑنا ہے اس لیے جو بھی مسلمانوں نے گائیڈ لائن کا پالن کیا ہے وہ قابل تعریف ہے تاریخی ہے ہسٹوریکل ہے ہمیں کل کا دن بھی تاریخی بنانا ہے اور ملک کو قوم کو اور تمام انسانوں کو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بجائے اور یہ کالے سیاہ بادر ختم ہو ایک نئے سورج کا ادھے ہو جس کی کرنوں سے اس دنیا میں بسنے والا ہر آج میں فائدہ اٹھائے موسیقی موسیقی موسیقی